سورہ فاتح بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد والی تیبین الطاہرین المعصومین ولانت اللہ علی آدائہ مجمعین من الان الى قیام عوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المبین وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ ایک گزارش اور ہے کہ اگر ایک قدم بھی آپ آگے آ جائیں گے تو باہر سے بیس پچیس آدمی اندر آ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد علی محمد پر تھوڑا تھوڑا سا جزا کر اللہ جزا کر اللہ دیکھیں اچھے خاصی جگہ بن گئی نا آپ جو باہر بیٹھے ہیں بلکہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے گی بلند آواز سے ایک اور صلوات تنائے سرما دیجئے اس سے بہتر انداز میں مل کر ایک بلند آواز سے صلوات تنائے سرما دیجئے وَبَقِيَتُمْ اِمَّا تَرَكَ عَالُ مُوسَى وَعَالُ حَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اس میں ذکر ہے سورہ بقنا کی دو سور تالیس میں آیت میں ایک مارکے کا وہ مارکہ ہے تالوت اور جالوت کا بہت بڑا مارکہ ہے بنی اسرائیل کا جس کا ذکر قرآن وزید میں خاص طور پر کیا گیا اور اس آیت کا پسمنظر پہلے ترجمہ کر دیں تشریح کر دیں ذرا سے پسمنظر بتا دیتے ہیں آپ کو کہ جب ان کے نبی نے یعنی بنی اسرائیل کے نبی نے ان سے کہا کہ تمہاری فتح کی نشانی وہ تابوت ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئے گا اللہ نے نشانی قرار دیا اس تابوت کو جس میں مومنین کے لیے سکون کا سامان ہوگا اَنْ يَا تِيَكُمُ التَّابُوت فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبَّكُم تمہارے رب کی طرف سے اس تابوت میں تمہارے لیے یعنی مومنین کے لیے سکون کا سامان ہوگا اور کیا کیا ہوگا اس میں یہ قرآن مجید ہے نصر قرآنی آیت ہے سورہ بقرہ کی 248 وَبَقِيَتُمْ مِمَّا تَرَكَ آلُو مُوسَى وَآلُو حَارُون اس تابوت میں تبرکات ہوں گے مقایجات ہوں گے کس کس کے جناب موسیٰ اور جناب حارون کے نہیں ان دولوں کے تو ہوں گئے بلکہ ان کی آل کے بھی وَبَقِيَتُمْ مِمَّا تَرَكَ آلُو مُوسَى وَآلُو حَارُون آلِ موسیٰ اور آلِ حَارُون دونوں کے بقایہ یعنی تبرکات اس میں ہوں گے نشانیاں ہوں گے امامہ ہے تلوار ہے زرہ ہے یہ سب اس میں ہوگا تحملہ البلائقہ ملائقہ اس کو اٹھا کر لائیں گے یہ نشانی ہے تمہاری فتح کی ابھی بتاتے ہیں پس منظر کیا ہے یہ فتح کی نشانی ہوگا ملائقہ اس تابوت کو اٹھا کر لائیں گے اور اس پہ تمہارے لئے اگر مومن ہو تو بہت بڑی نشانی ہے اگر مومن ہو تو اس پہ تمہارے لئے بہت بڑی نشانیاں ہیں پس یہ تابوت ہے کیا تابوت کا قصہ کیا ہے دو جگہ تابوت کا ذکر آئے ہے قرآن مجید میں بلکہ تین جگہ آیا تیسری جگہ نام نہیں ہے مگر ذکر ہے آئیے یہ تو سورہ بقرہ کی ایک سلوات بھی دیجئے یہ ہوتا رہے گا ایک گھنٹے تک مجھے لگ رہا ہے لاؤ بھائی یاد کے نئی نئی چیزیں جو آگے نہیں سیدھے صبح شام مجھے پریشانی رہتی ہے سیدھی سی بات میں سکیچو بن کے تو بیٹھ نہیں سکتا ہاتھ بات تو مجھے ہلانی لگی جب ہاتھ ہلاؤ تار یوں چلے جاتا ہے روزانہ یہی ہو رہا ہے سلامات بھی دیم محمد آلی بھائی اس میں بھی کچھ گھڑ بڑھ ہے چلو جو ہونا ہے پہلے کرلو ایک ہی بات کالا والا سفید والا کالا والا اچھا بھائی اب ٹھیک ہو گیا بلکل شکر ہے سلامات بھی دیم محمد آلی بھائی ایسی انسانوں کے کاموں میں تو ایسی ہی ہوتا ہے آپ دیکھیں آگے کیا کیا ہوتا ہے ایک بار اور سلامات بھی دیم محمد آلی بھائی یہ دوسرا کام ہوا ایک بار اور سلامات بھی دیجئے یہ تابوت کا قصہ ہے کیا آئیے بس اب چھوڑی یہ بلائٹ آئے جائے آواز جیسی وہ کم از کم اس حال میں الحمدللہ میری آواز سب تک پہنچ جائے گی نا اب اس کی پرواہ نہ کیجئے گا یہ بند ہو کھلے جو بھی ہو انشاءاللہ میری آواز جتنے افراد یہاں تک بیٹھے ہوں سب تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی خدا نے چاہتی ہے کیونکہ پھر بار بار ڈسٹرپ ہوں گا تو مضمون میرا وہ جائے گا اور بیٹا دیئے یہ مضمون اس سے بھی مضمون ڈسٹرپ ہوتا ہے سیڈی بن رہی یہ لے لینا بعد میں ٹھیک ہے آئیے یہ تابوت کا قصہ یہ ہے کہ یہ وہ لکڑی کے چند ٹکڑے ہیں جن میں جناب مادر موسیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کے دریا میں چھوڑ دیا تھا بس لکڑی کے چند لوگوں کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے لکڑی کے ٹکڑوں کی ہے لیکن قرآن مجید میں اس کی اہمیت کیا ہے قرآن مجید میں اس لکڑی کے ٹکڑوں کو فتح کی علامت بنایا نشانی نشانی علامت دی نشانی کہ تمہاری فتح کی نشانی پیشین گوئی کی گئی کہ خبر مانگیں آپ دیکھیں پس منظر یہ ہے کہ فیرون کو یہ خبر دے دی اس کے علماء نے کیا خبر دے دی کہ وہ آنے والے موسیٰ اور تمہارا کام ہونے والا ہے غرق ہونے والے ہو تم اس فیرون کو جس سے مارکہ آرائی شروع ہوئی ہے اس فیرون کو یہ خبر دے دی ورنہ فیرون تو پہلے بھی گزرتے رہے اس فیرون سے اور یہ اس میں فاصلہ ہو گیا تقریباً آٹھ سو سال کا جناب یوسف علیہ السلام کے بعد ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل ماشاءاللہ ان کو یہ پکا یقین تھا کہ ہم سب کو جنت میں جانا ہے بنی اسرائیل کو تو یہ پکا یقین ہو گیا تھا کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہمیں جانا جنت میں ہی ہم جنت میں جانے کے لیے ہیں لہذا ان حالات نے کیا کیا جب ایسا کسی قوم میں فکر پیدا ہو جائے تو وہ ظلیل بھی ہوتی ہے رسوا بھی ہوتی ہے نتیجہ یہ وہا کہ فیرون ہی ان پر مسلط ہو گئے قبطی ان پر مسلط ہو گئے اس وقت کی سپر طاقتیں ان پر مسلط ہو گئیں اور پھر بھی وہ یہی سمجھتا رہے کہ ہم بڑے عزت دار ہیں پھر بھی وہ یہی سمجھتا رہے ظلیل ہو رہے ہیں دنیا کے سامنے پٹ رہے ہیں دنیا سے دنیا انہیں رسوا کر رہی ہے اور وہ سمجھے ہیں ہم بڑے عظیم لوگ ہیں ارے عظیم لوگ کہاں سے ہو کفار نے تمہارا بیڑا غر کر کے رکھ دیا تمہیں اپنی حفاظت کے لیے یہودیوں کی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے تمہیں اپنی حفاظت کے لیے اب اشارہ کافی ہے نا ساری دنیا کو درست دیتے رہے اللہ کافی اللہ کافی ہمیں رکھشے کے پیچھے لگا دیا ہمیں ہمیں رکھشے کے پیچھے لگا دیا ٹرک کے پیچھے لگا دیا بس کے پیچھے لگا دیا اللہ مدد اللہ کے زیوہ کوئی مدد کے قابل نہیں جب خود کے اوپر آئی تو بھاگتا پڑ رہا ہے پوری دنیا میں مدد کرو مدد کرو ہمارے کچھ قرائے کے گئے تھے ماشاءاللہ پٹ پٹا کے واپس آنی شروع ہو گئے ہیں سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر جی چلیے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے بات تو یہی ہے کیونکہ نشانیاں ہیں اصل میں کیا ہے یہ سب نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو عزددار سمجھتے رہے دنیا میں کیسے زلیل ہو رہے ہیں سو سال بنی و میہ کی عمر کتنی تھی باننوے ترانوے سال لیلت القدر خیر بن الفے شر ہزار مہینے پورے ہو گئے ان کے ہزار مہینے پورے ہو گئے لہذا ایک نشانی تو یہ آگئی سامنے ابھی جو پٹنا شروع ہوئے نا یہ فائر بیک ہو گیا ہے اب یہ اکتالیس نہیں ایک سو اکتالیس کی فوجیں بھی لیایں گے نا تو ہوگا وہی جو اللہ نے تیہ کر لیا یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں رسمی باتیں نہیں ہیں علی کے شیعو گزر گیا وقت ختم ہو گیا اب یہ چھوٹے موٹے امتحانیں جس سے نکل کے اس منزل تک تم کو پہنچنا ہے جس منزل کا تم سے وعدہ کیا ہے اللہ نے اسی لئے بار بار قرآن میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ کا ہے جناب موسیٰ کا پیغمبروں میں سب سے زیادہ ذکر فیرون اور موسیٰ کے مارکے کا ہے سب سے زیادہ جس قوب کا ذکر ہے وہ ہے بنی اسرائیل کیونکہ ان مراحل سے گزری تھی نا ان مراحل سے گزری تھی تو آٹھ سو سال کا امتحان اور نجمہ نے بتا دیا آنے والے بھائی کام ہو گیا تمہارا ختم کرتا ہے اس نے کہا میں آنے ہی نہیں دوں گا میں یا یہ نہ آئے گا اب دیکھئے اللہ کا وعدہ کیسا ہے پہلے بتا دیا بھائی لیکن ایک عجیب بات میری سمجھ میں نہیں آئی اس نمرود اور فیرون کے نجمیوں کے علم کو سب مانتے ہیں ہر مطلبے فکر نہیں بلکہ ہر مذہب کا آدمی مانتا ہے ہے نا ان کیا بھی ہے نا ان کیا بھی یہ ذکر ہے کہ نجمہ نے بتا دیا نجمہ نے وہی جو علم رکھتے تھے ستاروں کا علم رکھتے تھے علم رکھتے تھے نا سب ان کے قائلیں کہ انہیں آگے کے زمانے کی خبر دی تھی کب کی خبر دی تھی آنے والے زمانے کی علم غیب کی خبر دی تھی اب یہی سے پتہ چلتا ہے کہ احمقوں کا کہ دشمنی علی اور آل علی میں کہاں تک پہنچے کہ قائل ہوئے تو کفار کے علم غیب کے قائل ہو گئے معصوم کے نہیں قائل ہوئے سیدھی سیدھی تھی بات ہے نا سامنے کی بات ہے ان کے قائل ہیں اب ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کفار کو تو علم غیب دے اور جنہیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجے انہیں نہیں دے گا چلیئے دو تین باتیں بھی آپ کو آج توفتاں دیکھے جائیں گے ادبان رکھئے کہ مسئلہ ہے کیا پس یہ جب پہرہ لگ گیا ان کا کہا ہے گا نجم نے یہ بھی بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں نام کیا ہوگا نام بھی بتا دیا موسیٰ مگر گھر کونسا ہوگا یہ اللہ کو جالتا ہے گھر نہیں معلوم کہ جنابی بہت ہے بنی اسرائیل ہے کتنے لگا دو سب پہ پہرہ گھیر لو بستی کو اور قابلہوں کو بھی اندر گھزا دو قابلہ تو سمجھتے نا دائیاں تاکہ چیک کرو کوئی بھی انبیس سے ہو پیٹ چاک کرو اسے بھی مارو بچے کو بھی مارو ایسی ہوا ایک ایک لفظ آپ کو توفہ دے رہا ہوں دیکھیں بھولی اگامت جو مطلب میں دے رہا ہوں اور اگر سمجھ میں آ گیا پھر بھی اگر اس گاد بھی کسی نے بہکنے کی کوشش کی نا تو میرا اس کا بھی جھگڑا آیا اب سنیئے کیا ہوا جناب موسیٰ اللہ کا وعدہ ہے آئیں گے رحم مادر میں آ گیا آ گئے رحم مادر میں اللہ نے آثار حمل کو چھپا دیا گھر میں بھی جاسوس باہر سپاہی ایک ایک گھر میں اور جہاں ایسا ہوا ماں قتل کر دیا گیا بچے کو بھی قتل کر دیا گیا ماں کو بھی قتل کر دیا گیا لیکن جناب مادر موسیٰ کے آثار اللہ نے چھپا دیئے وہ شدہ کر دیئے نا کیوں اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ میں جیسے چاہوں گا لاؤں گا کون اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے اللہ کے جیسے میں چاہوں گا تو ایک مسئلہ تو ابھی حل ہو گیا ایک منٹ میں آپ کا گیارویں امام نے چودہ شابان کا سورج غروب ہوا اپنی پھپی جناب حکیمہ خاتون کو طلب کیا ایسے ہی ہے نا بلایا کیا فرمایا آج کی وہ شابہ جس کی صبح کا ہم سے وعدہ ہے وہ آئے گا آنے والا جناب نرجس خاتون کے حجرے میں بھیجا حکیمہ خاتون فوراں واپس آ گئی ایسے ہی ہے نا اور آنے کے بعد کیا فرمایا کہ اے میرے سید و سردار اے میرے بھتیجے اے میرے امام جناب حکیمہ خاتون کا منصب معلوم ہے نا ایک ماسم کی بیٹی ایک کی بہن ایک کی پھپی گیارویں امام کی پھپی دسویں امام کی بہن نمے امام کی صاحبزادی یہ ہیں جناب حکیمہ خاتون جن کا آپ جو سامرا گئے ہیں دیکھا ہے نا اس میں قبر متحر ہے جو چار قبر متحر میں سے ایک جناب حکیمہ خاتون کی ہے جناب حکیمہ خاتون آ کے کیا فرماتے ہیں میں تو کوئی آثار نہیں پا رہی ہے نا اسی کو لوگ بزے ہیں کہ ایسے آ گیا یوں آ گیا میں تو کبھی ایسی بات کرنے سے ڈرتے ہی نہیں لوگ جھوٹ بولنے سے نہیں ڈرتے میں سچ بولنے سے ڈر جاؤں ایسا تو کوئی دین کا سعودہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ ہے نا اب سنیے معصوم کا جواب بھی تو سنیں اچھا اگر ویسے ہی آنا تھا تو معصوم نے اپنی پھپی کو بلایا کیوں کیوں بلایا کس لئے بلایا سمجھے آپ جواب تو سنیے نا یہی جواب ہے تاریخ میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے مسکرہ کے معصوم نے فرمایا جائیے حجرے میں یہ آنے والا ویسے ہی آئے گا جیسے موسیٰ آئے تھے سمجھ میں آگئی وجہ کہتے ہیں وجہ مثال دیتے ہیں وہاں کیوں خدا کے بندو اس لئے کہ پہرا تھا سامرا اپنا شہر نہیں تھا آج بھی نہیں اپنا جب ہی تو کارڈور بناوا ہے ان کی چھاؤنی تھی اس کا دوسرا داول حکومت تھا چھ مہینے ماں رہتے تھے بازی چھ مہینے ماں اس لئے نوے امام سے یہ قید خانہ تھا دسویں امام کو یہاں لائے گیا سامرا گیاروی امام کے گھر نہیں ہے بزاہر گھر ہے لیکن قید خانہ کیونکہ کسی سے کوئی رابطہ کیوں لائے تھے کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ بارویں آنے والا ہے سمجھ میں آگئی بات وہ راستہ روکنا چاہ رہے تھے کہ بارویں امام کو نہیں آنے دینا اور اللہ کا وعدہ تھا کہ آئے گا اب سمجھ میں آیا کہ اگر کسی کے آنے میں کوئی ایسی صورت نظر آ جائے تو سمجھ لو کہ پروردگار اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ جب ہم موسیٰ کو ایسے لا سکتے ہیں فرعون کے لئے تو آج کے فرعونوں کے لئے جو آئے گا وہ بھی ایسے ہی آئے گا سلوات انعایت سرما دیجئے محمد وہ ہمارے پاس ساتھ بھی ٹکراتے ہیں آپ کے ساتھ بھی بہت سارے ٹکراتے ہوں گے ٹکراغے صاحب اور چار پانچ مریدوں کو بھی لے کے آتے ہیں خاص طور پہ تا کہ سب کے سامنے مولوی کو لا جواب کر کے کہا جائے دیکھا مولویوں کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہاں ہیں بھی بیچارے ایسے ہم بھی ایسی طالب علم ہیں ہمیں بھی کچھ نہیں پتا لیکن وہ آگئے آپ جانتے ہیں کس ٹائپ کہتے ہیں انہیں سوال کرنے شروع کر دی ہے تو میں نے ان سے کہا کلمہ سنا دیجئے سرکار کہلے کیا مطلب کر میں نے کہا مطلب کیا ہوتا میں نے کوئی عربی فارسی بول نہیں آپ سے انگلیش بول نہیں میں کہہ رہا کلمہ سنا دیجئے آپ یہ کیا بات ہے پھینے کہا پھر وہی آپ کی بات میں آپ سے کوئی بحث نہیں کروں گا جب تک آپ کلمہ نہیں سنائیں گے اچھا جب ان کے ساتھ تھے کہلے بھائی سنا دیجئے نا پیر صاحب وہ ان کے پیر مرشد تھے کہلے پیر صاحب سنا دیجئے کلمہ تو پیر صاحب نے کلمہ سنا دیا کہلے یہ کیا بات ہے میں نے کہا بھائی تو سنا دیجئے کوئی بات نہیں میں نے آپ سے کوئی کونسے ایسا ٹیکنیکل کوئی راکٹ سوال کر دی آپ سے سیدھا سیدھا سوال کروں کلمہ سنا دیجئے اللہ 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 محمد الرسول اللہ علیوں میں نے کہا بات بحث ہی ختم ہو گئی بحث ختم ہو گئی آپ نے خود تیسرے نمبر پر رکھا ہے پہلے اگر ہمت ہے تو کلمہ بدل دیجئے اگر ہمت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نسیریت مائل با نسیریت سمجھ تو گئے میرا مطلب ساری باتیں کہنے کی نہیں ہوتی صاحب صاحب سمجھنے کی ہوتی ہیں تو انہیں نے بڑے لوگوں کو بہکایا ہوا تھا تو میں نے کہا پہلے ہمت ہے تو اپنا کلمہ بدل پھر آ کے بات کرنا مجھ سے تو ہم نے تو سیدھی سیدھی ہم آپ پر ٹریل ہے کہ اللہ محمد اور پھر پورے عالمین مولا ہے علی مگر رسول کے بعد ہے میں نے کبھی عقیدہ بیان کرنے میں نہ تقیہ کیا نہ مرتے دم تک کروں گا یہی میرا عقیدہ ہے ہاں اب رسول جس جس کا بھی مولا ہے علی ہر اس کا مولا ہے یہ بحث بھی ختم ہو گئی یہ بحث بھی ختم ہو گئی نا کہ ابھی سے مجھے اس دفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں جس جس کا مولا ہے اب شمار کرتے رہے اپنے بھائیوں سے پوچھتے رہے نا پہلے تم بتاؤ رسول کس کس کا مولا ہے تو بھر جس جس کا مولا رسول ہے ہر اس کا مولا علی ہے ٹھیک ہے آئیے آگے بڑھیں جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لی آئے ابھی تک تو وہ شدہ تھے اس تمام آثار اب کیا کریں مرٹو ڈر گئی رہے ماہ ہے ڈر گئی اب کیسے جبا ہوں اب سورہ قصص کی ساتھویں آیت اٹھائیسوہ سورہ قرآن مجید کا اور تقریبا شروع ہی اس مارکہ فی ام موسیٰ و فرعون سے ہوتا ہے یہ پورا سورہ سورہ قصص کا ساتھویں آیت میں شکر جب ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرح وحی کی وحی کا لفظ ہے ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کی اپنے بچے کو دودھ پلائیے اپنے بچے کو پہلے دودھ پلائیے آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیے فائضہ خفتی علیہ ہے اگر آپ کو اس کا خوف ہے کہ یہ مار دیں گے سپائی فالقیہ فی الجم میں اس کو پانی میں ڈال دیجئے یہ وہ دوسرا مقام ہے جہاں تابوت بریکٹ میں ہے لفظ تابوت نہیں ہے لیکن بتائیں گے تیسے مقام پر تابوت کا لفظ بلکہ صاف آ جائے گا وہ بتا دیں گے ایک جگہ بتا دی ہے دوسرے کہ یہ ہے اس لیے وہ تابوت ڈال دیجئے اور پانی میں ڈالنے کے بعد ولا تخافی ولا تحضنی نہ خوف کھائیے گا اور نہ دل ملول ہو جائیے گا سنیے یہاں مسئلہ مفسرین نے بڑے بڑے جغادری مفسرین نے لکھا کہ یہاں وحی سے مراد خیال ہے ہاں خیال ہے وحی کا مانا قرآن مجید میں وہ خیال ہے عام طور پہ بھی کسی شاعر کو کوئی خیال آ جائے نہیں کہتے ہیں الہام ہو گیا ابھی اس کوئی شعر کوئی مطلب کوئی بیان کر دیا آپ کے بعد وحی ناظر ہو گئی کیا تم پہ تم مجازن کہا جاتا ہے وحی بھی کہا جاتا ہے الہام میں انہوں نے کہا یہ وہ والا وحی لفظ ہے اور قرآن میں اس معنی میں بھی آیا یہ بھی یاد رکھی خیال اور گمان کے معنی میں بھی وحی کا لفظ آئے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے دی آپ کو ہم نے مان لی بات لیکن پوری آیت پہ مانیں گے آدھی آیت پہ نہیں مانیں گے ٹھیک ہے نا آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں آیت میں ہے کیا کیا پہلا خیال آپ نے کہا وَاوَهَنَا إِلَا أَمَّ مُوسَى یعنی ہم نے دل میں خیال ڈال دیا چلو میں نے مان لیا یہاں تک فرض ابھی کیا کہہ رہے فرض فرض قائم کرے ہم نے مان لیا کہ دل میں خیال آ گیا وَاوَهَنَا إِلَا أَمَّ مُوسَى نَرْزَئِي ہے اپنے بچے کو دودھ پلائی ہے یہ بھی خیال آ گیا یہ بھی خیال آ گیا فَإِذَا خِفْتِيَا لَيْهَا فَالْقِيَا فِالْيَمَّ اگر خوف ہے اس بچے کا تو اسے پانی میں ڈال دیجئے تابوت میں رکھ کے چلو یہ بھی خیال تھا ایک ماہ کے دل میں آیا خیال کہ اپنے بچے کو بچانے کے لئے خیال آیا کہ اپنے بچے کو بچانے کے لئے ایک صندوق بناوں خیال جیسے اللہ نے تو آپ جانتے ہیں کہ وہی شہد کی مکھی تک کو کی ہے قرآن مجید بہنہ ذکر کہ خیال یعنی اس کو ایسی ساخت پر بنا دی کہ ایسے اپنا گھر بنا کے رہا کرے جیومیٹری کے حساب سے کہ جس سے قیامت تک لوگ جیومیٹری سیکھتے رہے ہیں اس کے گھر سے شہد کی مکھی سے شہد کی مکھی سے جناب آپ جانتے ہیں کتنا بڑا علم شہد کی مکھی کے گھر کا وہ پہ کبھی ہم نے پڑھا بھی تھا لیکن خیر جناب آپ کہا کہ ایسے وہی ہے خیال آ گیا دل میں خیال آ گیا کہ چھو لو بھئی بچے کو تابوت میں ڈالو اور پانی میں ڈالو اب اس کے بعد کیا ہے ولا تخافی ولا تحزنی پانی میں ڈالنے کے بعد دھریے گا مت دل ملول مت ہو جائیے گا خوف زدہ بھی مت ہو جائیے گا اب یہ خوف کا اور دل ملول ہونے کا تعلق خیال سے نہیں ہے یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا خوف ہوتا ہے بس میں چلیے یہ بھی کہتے ہیں کہ خیال آ گیا دل میں کہ مت ڈھرو کہیں نہ کئی صندوق پہت جائے گا تعویل کر رہا ہوں ان کی طرف سے کہ چلو بھئی یہ بھی خیال آیا کہیں نہ کئی چلا جائے گا آگے سنیے آیت وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ اِنَّا رَادُّوْا اِلَيْكِ یہ خیال نہیں پروردگارِ عالم خبر دے رہا ہے کہ میں اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے بیٹے کو آپ کی طرف واپس پلٹا دوں گا اب یہ خیال نہیں ہے میرے دوست یہ خبر ہے خبر اور اگر اس خبر پر بھی یقین نہیں تو آیت مکمل کر دوں اِنَّا رَادُّوْا اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْا مِنَ الْمُرْسَلِينَ صرف واپس نہیں پلٹا ہوں گا بلکہ اسے رسول بھی بناوں گا اب بتائیے یہ خیال ہے یا خبر ہے خبریں دے رہا ہے نا پروردگار کسے دے رہا ہے مادرِ موسیٰ کو مادرِ موسیٰ پیغمبر ہیں نبی ہیں رسول ہیں امام ہیں بہت بڑی ہستی ہیں مگر جنابِ مریم کے برابر بھی درجہ نہیں ہیں بہت بڑی ہستی ہیں مگر جنابِ حاجرہ کے برابر بھی درجہ درجہ بندی کی بات کر رہا ہوں خدا نہ کریں نہ سمجھے گا کہ ڈیگریٹ کرنا یہ کبھی کوئی کوشش بھی نہ کرے اس طرح کی لیکن میں درجہ بندی کی فضیلتوں کی بات کر رہا ہوں کہ فضیلت میں جنابِ حاجرہ جنابِ سارا جنابِ مریم یہ سب افضل ہیں نا جنابِ مادرِ موسیٰ سے لیکن جنابِ مادرِ موسیٰ کو عزازات کیا کیا دیئے آگے کا علم دیا کہ نہیں دیا کب کا علم دیا غیب کا علم دیا کہ واپس بھی پلٹاؤں گا اور رسول بھی بناوں گا کیوں جواب دینے کے لیے کہ اگر فیرون کے نجیمیوں کو صرف اتنا پتا ہے کہ آئے گا موسیٰ نام ہوگا بنی اسرائیل میں آئے گا تو جس کے گھر میں آ رہا ہے اسے آخر تک کا علم دے رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ علمِ غیب کا معنی کیا ہوتا ہے خیر موضوع تو آگے بڑھانا ہے مجھے اب یہ رکھیے ایک طرف اپنی مہموری میں سیو کر لیجئے اسے اب انہیں اسطلاحات میں بات کرنا پڑتے گے پھر انشاءاللہ جب وقت پڑھے گا تو اس کو نکالیں گے واپس سلوات بھیجئے محمد آل محمد لائیے نہیں ابھی تک کہ کیسی سلوات نہیں آئی کہ پتا چلے بلند دعویٰ سے مل کر ایک سلوات بھیجئے آئیے سلوات بھیجئے محمد سورہ تاہہ تابوت کا ذکر آگیا تھا سورہ تاہہ میں ارشاد ہوا جنابِ موسیٰ سے براہ راست پروردگار ارشاد فرمانا ہے اور جنابِ موسیٰ کلیم اللہ ہے ہے نا اللہ سے کلام کرتا ہے یہ خاص اور بہت سارے کرامات مجزت دیئے ایک مجزت کیا ہے جنابِ موسیٰ کا کلیم اللہ بے شک جنابِ جبرائیل ہیں درمیان میں روحو الامین ہیں مگر پھر بھی اللہ سے کلام کرنے کا منصب ہے جنابِ موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہوا وَإِذْ أَوْهَنَا إِلَىٰ أُمَّكَ مَا جُوحَا اے موسیٰ ہم نے آپ کی والدہ کی طرف وحی کی جو وحی کرنا تھی جو وحی مَا جُوحی کرنا تھی ہم نے آپ کی والدہ کی طرف وحی دوبارہ تقرار ہو رہی ہے کیا وحی کی اَنِغْزِفِيهِ فِي تَعْبُوت کہ اپنے بچے کو یعنی آپ کو تابوت میں رکھ دیں کس میں رکھ دیں آپ کو اَنِغْزِفِيهِ فِي تَعْبُوت وَغْزِفِيهِ فَقْزِفِيهِ فِي الْيَم اور اس تابوت کو پانی میں ڈال دیں یہ دوسری کا ذکر آگیا تابوت کا یہ وہی تابوت اب یہ تابوت جس نے جنابِ موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا اللہ کے حکم سے کس کے حکم سے لکڑی کے ٹکڑے وسیلہ بن گئے اللہ کے رسول کو بچانے کا اللہ خود بچا لے تھا اللہ کافی میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے اب بھاگتا ہے پھر رہا جگہ دیکھا جن پہ تکیہ کیا تھا وہی پتے ہوا دے رہے وہ تو یاد دیئے نوح کا بیٹا دوڑا تھا پہاڑ کے پر پہاڑ بہت بڑا ہے بہت اونچا ہے بچا لے گا مجھے اور جنابِ نوح کہتا رہے آج کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے وہی زمانہ آ رہا ہے آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں اکثر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ زمانہ آ رہا ہے کہ اب کوئی بچنے والا نہیں فائر بیک شروع ہو چکا ہے فائر بیک وہ زمانہ گیا آپ نشانیاں یمن کی نشانی آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں گلشتہ تیس سال سے یہ چلا رہے تھے یمن کی نشانی پہ اور برحق قرار دے رہے تھے کہ شام پورا تباہ ہوگا اور یمن سے جو قیام شروع ہوگا وہ حق کا ہوگا ان کے بڑے بڑے جغادری دانشور ڈاکٹر سمجھ گئے نا نام لینے کی ضرورت نہیں ایک ایک سال تک چلاتے رہے اب تک ان کی سیڑھیاں چلتی ہیں کہ یمن سے حق کا پرچم بلند ہوگا یمن سے حق کا پرچم بلند ہوگا کیوں ان سب کو یہ یقین تھا کہ یمن میں تو یہ ہائیں نہیں مومنین شیعہ ہائیں نہیں جو بھی ہوگا ہمارے ہوگا اب جب قیام شروع ہوا تو سب کے ہوش اڑ گئے کہ یہ ہوا کیا سب سے بڑی نشانی یمن نے یاد رکھیے گا یہ یمن کا قیام جتنے بھی مقاتبے فکر ہیں ان سب میں سب سے بڑی نشانی ہیں کہ یمن سے جب قیام شروع ہو سمجھ لینا کہ حق کا قیام ہے سب اس پرچم کی طرف جانا اس کی حمایت کرنا اور آج یمن کے بچوں بچوں نے بتایا کہ نہیں بتایا کہ وہ حق پر ہیں اور ظلم کے خلاف کیسے ڈٹے ہوئے ہیں مجلس میں یہ بات نہ بتانا پھر کہا بتاؤں چوک پہ کھڑے ہوگے مہ جمع ہو جائیں گے آپ لوگ میڈیا بتائیں گے آپ کو چینل بتائیں گے آپ کو اخبارات بتائیں گے آپ کو یہ سامراجی گماشت ہے یہ استعمار کے ایجنٹ یہ بتائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں ابھی تک باتا ہاں غلط خبر بتائیں گے جس سے لوگوں کا مورل ڈاؤن ہو ان کو معلوم ہی نہیں یہ چہلوم کے وجہ سے یہ سارا پروپیکنڈا چل رہا ہے مجھے بھی معلوم ہے ہو رہا ہے بغداد میں بیروزگاری اخلاف اس کا تیرانوے مر گئے سو مر گئے کیوں کر رہے ہیں پروپیکنڈا سارا کہ چہلوم کا زور ٹوٹ جائے کیوں اتنے سالوں میں دیکھ لیا نا کہ ان کے دہشت گردوں سے انہیں وہ فتح نہیں ملی جو ہمیں خالی ہاتھوں سے ملی ہے خالی ہاتھوں سے دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ خالی ہاتھ مر دو عورتیں بچے بیڑا غرق ہو گیا ان کا انہیں نے کہا روکو انہیں یہ معلوم نہیں یہ شیعہ قوم سب قومیں چار اناثر سے بنی ہیں شیعہ قوم پانچ سے بنی ہے جہاں خطرہ ہو وہاں زیادہ جاتے ہیں رہوں نہ رہوں ابھی تو باقی ہے نا بارہ دن چہلوم میں دیکھ لینا کہ اس سال چہلوم پہ ہر سالوں سے زیادہ رش ہوگا نا دو ویزے لبے کہ یا حسین لبے کہ یا حسین نا دو ویزے لبے کہ یا حسین یہ سمجھے گے کہ ویزے نہیں دیں کہ تو مجباں کم ہو جائے گا پہلے کون سے ویزے دیتے تھے جب آگا سیستانی نے پہلی بار اعلان کیا تھا دوہزار تین میں کس نے ویزہ دیا تھا کہاں سے پہنچ گیا تھا ایک کروڑ آدمی وہ خدا کے بندو پروردگار انسانوں کی شکل میں اور مخلوقات کو بھی بھیج دیتا ہے جاؤ یہ عقیدہ ہے بھئی یہ ہمارا عقیدہ ہے بھئی ہم جا اور اس پہ ہمیں یقین کامل ہے کیونکہ پتہ نہیں کتنی چیزیں ہم نے دیکھی کہ بھئی یہ آدمی آ کہاں سے گئے کدھر سے آگئے اتنی سی کربلا یہ تین کروڑ آدمی گیا کہاں کہاں گیا کربلا اتنی سا کربلا آپ کے لاہور میں برداشت نہیں ہو رہے ایک کروڑ چالیس لاکھ کی آبادی میں ایک لاکھ بڑھ جائے تو مصیبت ہو جاتی ہے کیا ہو گیا ماں اتنی سی کربلا تین چار کروڑ آدمی چلا گیا سما گیا پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا اور پھر کھلی بھی جگہ سب کو مل نہیں ہے سب زیارت بھی کر رہے ہیں آپ میں سے کتنے اکثریت ہو کے آئیے جو نہیں آئی پروردگار سب کو لے کر جائے ٹھیک ہے نا خیر نشانی بتا رہے ہیں تو نشانی بتا دی گئی ایک سلواتی نایت سلواتی یہ تغبوت کیوں کہ اس میں اللہ کے رسول کو نجات ملی تھی یہ تغبوت مقدس ہو گیا اب جلدی جلدی چلیں گے میرا ساتھ دیجئے گا یہ مقدس ہو گیا ان کے لئے بنی اسرائیل کے لئے اتنا مقدس ہو گیا کہ فتح کی علامت قرار پایا لیکن انہیں نے کیا کیا انہیں نے اس تغبوت کے ساتھ برا سلوک کیا اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا کیا بنا لیا دریعہ مت میں کہہ رہا ہوں نا میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کیوں گھبرا رہے ہیں کمائی کا ذریعہ بنا لیا یہاں تک کہ لڑکے بالوں نے اس سے کھیلنا شروع کر دیا ایک مقدس چیز تقدس والی چیز اللہ نے اسے متبرک قرار دیا قرآن کہ وہ لکڑیاں ہیں عام لکڑی نہیں ہے ہے عام لکڑی لیکن جب اس میں میں نے اپنے رسول کو نجات دی ہے اب یہ تمہاری لئے مقدس ہے اس کا احترام کرنا تو جب تک احترام کرتے رہے ٹھیک پھر احترام کرتے کرتے نسلیں بڑی تو جھگڑا شروع ہوا میرا کے تیرا تابوت میرا کے ان کا چلو ہفتہ ہفتہ رکھ لیں ایک ہفتہ تمہارا ایک ہفتہ تمہارا خاندانوں میں اور خاندان بڑا تو دنوں کی نوبت آگیا اچھا ہے آج کے دن میرا کل کا دن تیرا اور آگے بڑھ گیا معاملہ تو گھنٹوں کا معاملہ آگیا اتنے گھنٹے تک تیرا اور اتنے گھنٹے تک سمجھ میں آرہی ہے بات جس کی سمجھ میں نہیں آرہی وہ سورہ ہے ماشاءاللہ سلامات میری محمد آل محمد پر سمجھ میں آرہی ہے بات کہ کیا کیا انہی نے اس مقدس چیز کے ساتھ کیا کیا اسے کھانے کمانے کا ذریعہ بنا دیا مشیط ناراض ہو گئی ناراض ہو گئی کھیلنے کندے کا ذریعہ بنے تم نے بچوں کے حوالے کر دیا اتنے مقدس چیز کو کہ بچے لے کے پر آج تم جیسے وہ مسجد کے بعد ڈبا لے کے بیٹھ جاتے ہیں آج تم لے کے بیٹھ جاؤ شام کو لیا نا چندے کھٹا کر کے آج تم لے کے بیٹھ جاؤ سمجھ رہے ہیں میری بات کو سمجھ سبر ہیں آپ نہ سمجھ آپ میں ایک بھی نہیں ہے میں جانتا ہوں مجمع سب کو سمجھ جو میں کہہ رہا ہوں سمجھ میں آرہی میری بات اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کیا کی تابوت کے ساتھ اللہ نے اس تابوت کو اٹھا لیا اور جب اٹھا لیا یہ زلیل و خوار ہو گئے ان پر مسلط ہو گئے قبتی پھر دوبارہ جن فیرونوں سے نجات دلائی تھی جناب موسیٰ نے وہ پھر دوبارہ قبتی ان پر جالود مسلط ہو گیا اور پھر ان کے ساتھ وہی قتل و غارتگری کا سلسل مگر ان کی ناک ٹیڑی ہے نا سرداری نہیں جاتی دی ماخ سے کہ ہم سب سے بڑے ہرے بھائی زلیل ہو رہے ہو رسوہ ہو رہے ہو آخر ایک وہ وقت آیا کہ جب جناب شیمویل اس زمانے کے جو پیغمبر تھے ان کے پاس آئے تھے یاد رکھے کہ کہ نبوت جناب یوسف کے بعد جناب یوسف کی نسل میں نہیں گئی نبوت گئی جناب لاوی کی نسل میں اور سرداری اور باشاہت گئی جناب یوسف کی اولاد میں اور بات کہتے گی یہودہ کی نسل میں لیکن خیر ابھی تو کسی کی بھی نہیں ابھی تو جالو دن پر مسلط ہے جناب شیمویل سے کہ سارے ماشاءاللہ ایک دوسرے کو مانتی نہیں کوئی بھیج دے دعا کی پہلے جناب شیمویل نے کہا بھائی تم پر جب جہاد ہوتا ہے واجب تم لڑتے لڑاتے تو ہونی باتیں بہت کرتے ہو شور بہت کرتے ہو میں نہیں کرتا نہیں کہا کہ اب کیسے نہیں کریں گے بھائی مصیبت ہوئی ہمارے بھائی لڑکوں کو غلام بنا رہے ہیں لڑکیوں کو کانیدی میں لے رہے ہیں لڑیں گے دعا کی تعلوت کو جو بن یامین کی نسل سے ہیں ان کو بنا دیا گیا سردار اعلان آ گیا کہ بھئی تعلوت تمہارا جناب شیمویل نے کہا تعلوت تمہارے سردار اب یہ وہ واپسی کی بات ہو رہی ہے جیسے ہی تعلوت کا نام سنا سارے دوڑ گئے ہیں پوری قوم یہ کیسے بن جاگا تعلوت یہ غریب آدمی نچلے طبقے کا انسان ہماری کراچی کی دبان میں قصبے کا اورنگی کا کورنگی کا لانڈی کا میں ڈیفینس کا یہ میرا سردار بن جائے گا تو اللہ مغروروں کو ایسے ہی زلیل کرتا مستقبرین کو متقبرین کو تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا تو اللہ نے کہا نہیں سردار تو یہی بنے گا کیوں سرداری کے لیے اللہ کو تمہاری دولت نہیں چاہیے سرداری کے لیے اللہ کو اسٹیٹس کی ضرورت نہیں ہے سرداری کا میار کیا ہے قرآن نے بتایا سرداری کا میار تیرا محلہ نہیں ہے تیری دولت نہیں ہے تیرا منصب نہیں ہے تیرا عہدہ نہیں ہے دو چیزیں ہیں ایک علم میں سب سے زیادہ ہو ایک طاقت میں سب سے زیادہ ہو علم وال جیسر دونوں میں سے ایک بھی چیز کم نہیں ہونی چاہیے علم ہوا شجاعت نیوی مروا دے گا شجاعت ہوئی علم نیوی جب بھی مروا دے گا کہ یہ دو چیزیں جمع ہیں تعلوت میں اس کے پاس علم بھی ہے اس کے پاس شجاعت بھی ہے جب سے ہی تو یہ سلسلہ چلا کہ نہ عمر دیکھنا نہ سنو سال دیکھنا ہر دور میں یہی رہا نا کہ کوئی آٹھ سال کا بچہ کھڑا ہوکے اعلان کر رہا ہے اللہ کے رسول یہ مانے نہ مانے میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں مزاق اڑا رہے تھے نا سارے قریش لو بھئی بچہ وسی بن گیا وزیر بن گیا خلیفہ بن گیا جاناشین بن گیا ابو طالب لو اپنے بچے کی اطاعت کرو لیکن موریخ نے سارا واقعہ محفوظ کر دیا کل اگر مزاق نہ اڑاتے تاریخ میں رقم نہ ہوتا جھٹلا سکتے تھے لیکن اپنے مزاق اڑانے کی وجہ سے دعوتِ ذلعشیرہ کو کسی میں ہمت نہیں ہو سکی کہ جھٹلا دیتا کسی میں ہمت ہوئی اللہ اکبر سارا اے رسال یا رسول یا رسول یا سارا اے محمد 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 صلو سمجھ میں آئی بات میار کیا میار یہ میار یہ کہ علم اور شجاعت یہ دو چیزیں ہونی چاہیئے نہ سن و سال کی قید ہے نہ علاقی کی قید ہے عرب کے سرداروں کو یہی تو گلہ تھا بھئی ہم میں سے کسی کو بناتے اب آپ نے بلال کو جگہ دیوئی ہے غلاموں کو جگہ دیوئی ہے یاسر کو جگہ دیوئی ہے ایک بچے کو اپنا وزیر بنا دیا ہے ایک بچے کو اپنا جانشیر بنا دیا ہے یہی مسئلہ تھا نا تو پروردگار یہی چاہتا تھا کہ اندر جو چھپا بیٹھا ہے نا شیطان وہ باہر آ جائے ایسے ایسی چاہتا ہے ٹھیک ہے پس جناب ماننا پڑا پہلے تو انکار کیا لیکن جب آپ اس میں میٹنگ کی چلو وہی میٹنگ کرو سارے بیٹھ جاؤ بڑے بڑے سردار اب بڑے بڑے سردار بیٹھے پھر جھگڑے پہ ختم کیونکہ ایک دوسرے تو مانتی نہیں پہ تہہ پایا کہ بھئی چلو تعلوت کو لیکن نشانی لو کوئی اب آئیے مطلب کی طرف لیکن کوئی بھئی اٹھیک ہے لڑیں گے کیونکہ اس سے تو نجات جالو سے تو جان چھڑاؤ یہ جو تم نے خود اپنے آپ کو بند کر لیا کاش کے سوچی لیا تو اتنے عرصے میں کہ اس کا انجام کیا ہوگا آج کہاں کھڑے ہو اکیلا کھڑے ہو تعلوت کی قوم بیچاری اکیلی کھڑی ہے جن کا ساتھ دیا وہ لفٹ نہیں کرا رہا ہے اور ان میں دم بھی نہیں ہے کہ ان کا ساتھ دیں ان میں دمیں کیا وہ ان کا ساتھ ہی نہیں جن کا ساتھ دینا چاہیے تو ان سے دشمنی پال کے رکھی اور وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ سرخرو گھڑے ہیں وہ آت پوری دنیا کی قوموں میں سرخرو سمجھ میں آگئی بات وہاں دیا پیغام کافی ہے تینیسی بات تو پس تعلوت کو ماننا پڑا پھر ساری قوم کو ماننا پڑا کہ بھئی تعلوت سردار ہے چلو بھائی اب نشانی کیا ہے شیمعیل کے پاس پہنچے جناب شیمعیل نشانی بتائیے اب نشانی بتائی قال اللہم نبیہم ان کے نبی نے ان سے کہا ہاں نشانی ہے مد خبراؤ اللہ نے فتح کی نشانی دی اب تم جمع ہو گئے نا جیسے بھی صحیح جب بھی جمع ہو جاؤ گے اللہ تم پہ کرم بھی کرے گا رحم بھی کرے گا شرط یہ ہے کہ جمع ہو جاؤں بکھرے نہ رہو منتشر نہ رہو اب تم جمع ہو گئے ہو نا اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا خطاؤں کو بھی بخش دے گا جو تم نے تھوڑی بہت کمی پیش دے گا وہ بھی چھوڑ دے گا کیونکہ اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا کام ہے کہ مومنین متحد ہو جائیں ہے نا یہ سب سے فتح کوئی بات نہیں عمال کی کمی بیشی سب وہ کریم ہیں غفور الرحیم ہیں سب معاف کر دوں گا اب تم جمع ہو گئے ہونا لو نشانی بھی لے لو مجھ سے جیتنے کی نبی نے کہا ہاں اللہ نے نشانی بھیج دی اور اللہ نے نشانی قرار یہ دیے تمہاری فتح کی کہ وہ تابوت جو اٹھا لیا گیا تمہاری ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے اٹھا لیا تھا وہ تابوت واپس آئے گا جس میں تمہاری لئے سکینہ ہے اب ملائکہ لے کر آئیں گے اور اس تابوت کی نشانی کیا ہوگی کیا اس لیے ہے کہ نقلی اور یہ بھی تو نہیں پتا نا اس لیے کہ نقلی تو اس لیے ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس میں سارے تبرکات ہوں گے موسیٰ کے اور اچھا کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تبرکات بھی تو جھالی بنا کر رکھے جائے سکتے ہیں دیکھیں ایک بات تاہیت گڑ بڑھ نہ کیجئے گا شبیح الگ چیز ہے میں الگ بات کر رہا ہوں سمجھ گئے آپ ہم کیا بناتے ہیں شبیح تابوت شبیح زلجنہ شبیح گہوارا شبیح علم اگر کسی کے موہ سے بے اختیار تابوت یا زلجنہ نکل بھی جاتا ہے کوئی حرج نہیں لیکن اس کے دل و دماغ میں یہی ہے نا کیا ہے شبیح ہاں لہذا اس کا اس کو نا آپس میں دونوں چیزوں کو ملانا دیجئے گا میں الگ بات کر رہا ہوں بلکل دوسری بات کر رہا ہوں کہ بھئی کیسے پتا چلے اصلی ہے کہ نقلی کیونکہ وہ شبیح کی تو بات ہی نہیں وہاں تو اصلی کی بات ہے اس لئے میں نے اس کو کلیر کر دیا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی ایسے سوال نہ آ جائے کیونکہ آت کل پتا کچھ نہیں ہے نا سنے کا کچھ آگے کچھ بتائے گا ہماری قوم اقلبندی میں بہت آگے دوڑ رہی ہے سنے میں کچھ کہہ رہا ہوں گا وہ کچھ سمجھے گا اور آگے جو بتائے گا تو اس سے آگے والا اس سے آگے دو قدم بڑھا دے گا اچھو اس سے دس سیکنڈ کی بات لے گا ایک گھنٹے کی مجلس یا سوہ گھنٹے کی مجلس میں سے اس کام کے نکالے گا کتنے دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ ایک جملہ ملے بس پھر یہ مولوی گھر نہیں پہنچے گا پوری دنیا میں میں اس کو خوار کر چکا ہوں گا سلوات بھیجیے محمد آل محمد کا ہے نا اس کی نشانی یہ ہے اس میں ایک زرہ ہوگی زرہ کس کی ساکی آئی اب آپ کو نتائج کی طرف دیکھیں جاروں بہت دیر میں نے آپ کو ادھر ادھر مقدمہ بنانے میں مجھے دیر لگی نتیجہ بڑی جلدی جلدی دوں گا میں زرہ جس کے جسم پر فٹ آئے گی وہ زرہ وہ جالوت کا قاتل ہوگا یعنی جالوت کو وہی مارے گا تالوت کو یہ بتا دیا گیا تالوت نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ایسی نہیں جنگ میں جھوک دیا کہ چلو نعرے لگاتے پر چل پڑھا دیا کہ اب چل رہے ہیں مقابلے کیلئے اور عظیم لشکر کے مقابلے کیلئے جا رہے ہیں جالوت کے سب سے بڑی طاقت ہے اس وقت کی جالوت اور دیکھو خبردار آگے نہر آری ایک اس کا پانی نہیں پینا اور بہت زیادہ پیسے تو ایک گھونٹ سے زیادہ جانب پانی دیکھ کے ٹھوٹ پڑی کو عقل نے سب کی عقلیں کام کر رہی تھی نا یہ بھی کوئی عقلبندی کی بات ہے کہ پانی سامنے ہم پیاسے ہوں اور پانی نہ پیس ہرے کود گئے جنابی یا دیکھتے رہے جنابی تعلوت اکثریت پانی میں کود گئی تھی ان سے کہا تمہارا جہاد تو ہو گیا بھائی نکل لو تم تو یہی تک تھا تمہارا کیوں یہی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میدان جنگ میں میرا حکم ماننے والے ہیں کتنے سمجھ میں آیا اللہ کا ہر نمائندہ ایسے ہی جنگ لڑتا ہے جن کے ضرورت نہیں انہیں واپس بھیج دے گا جن کے ضرورت ہے انہیں قاسد بھیج کے بلا لے گا پہنچ گئے نا اشارہ اشارہ کافی ہے جن کے ضرورت نہیں انہیں راست سے بھیج دے گا جس کے ضرورت ہے قاسد بھیج کے بلائے گا اور ایک قاسد نہیں ایک طرف مت جانا دو اشارے دے رہا ہوں آپ کو ایک حبیب کو بلایا اور ایک زہر کو زہر کے لئے کسے قاسد بنا کے بھیجا تھا کسی اور کو نہیں اپنے بیٹے علی اکبر کو قاسد بنا کے بھیجا تھا جاؤ تو جس سے بلانا تھا ان کو بلائیا جنہیں واپس بھیجنا تھا واپس بھیجو جناب اطالع اتنے کا پتہ ہو گیا تمہارا جہاد بھئی نکل لو تم جاؤ واپس تمہارا ہو گیا جہاد یہ نارباس پارٹی ساری نکل گئی اس زمانے کے بھئی آج کی نہیں آج کی آج والے برا مان جاؤ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں تعلوت جالوت کے زمانے کی بات کر رہا ہوں سلوات بری محمد آل محمد آل ہاں بھائی ڈر لگتا میں نے کہا ڈر لگتا وہ دس سیکنڈ کی بات نکالیں گے آگے چلا دیں گے میری مصیبت کر دیں گے حالانکہ میں کسی مصیبت سے ڈرنے والا ہوں نہیں الحمدللہ خدا کا شکر ہے اللہ نے اتنا مجھے مضبوط رکھا ہے آس آپ کو کہ مقابلہ کر رہا ہوں خیر رہا ہوں ہوا یہ کہ ان سب کو تو بھیج دیا فارق کر دیا میں تم تو جاؤ اب ڈھنڈیا مچی کہ وہ کون ہیں پورے لشکر کو ذرا پناہ کے دیکھ لیا کسی پہ فٹ نہیں آ رہا ہے کہاں ڈھنڈا جائے کبھی ایک خاندان رہ گیا ہے فلا خاندان وہ لاوی کے خاندان کا لاوی کے خاندان کا ایک فرد ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید ان کا نام بھی لاوی تھا لیکن واللہ ہو عالم بس سواب جنب دعود کے والد کا نام میں نے تلاش کیا نہیں ملا ہوگا ضرور کہیں نہ کہیں لیکن مجھے نہیں ملا بخت علی تھا میرے پاس یاد جتنی کتابیں دیکھ سکتا دیکھا نہیں ملا لیکن لاوی کی نسل میں جنب دعود نبی پیغمبر ظاہرے نام تو ہوگا والد میں اپنی مجبوری بیان کروں خلدون میں ہوگا یقینا لیکن میں نہیں مل سکا آج مجھے موقع دیکھنے کا ایک سلاوات بی اللہ اللہ کہا ان کو بلاؤ وہ لاوی کی نسل میں ایک خاندان رہ گیا وہاں پیغام پہنچا کہیں دس بیٹے لکھیں لیکن زیادہ ترین چار بیٹے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں دعود تیرہ چونزہ سال کے پتلی پتلی ٹانگیں پتلے پتلے ہاتھ سب سے چھوٹے ریور چراتے ہیں بڑے بھائی روپ بھی بہت ڈالتے ہیں ان کو کسی کام کبھی نہیں سمجھتے جیسی جنگ کا میسیج پہنچا باپ نے چاروں بیٹوں کو لیا ساتھ بڑے بیٹوں نے گا اس کو کان لے کے جا رہے ہیں یہ بھیڑ وکڑیاں کون دیکھے گا ان کو چھوٹے بچارے روتے رہ گئے کہ چھوٹے تم یہی رو اچھا لہن بہت امدہ تھا جناب دعود کا جب آسمانی صحیفوں کی تلاوت کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ سب تسبیح ساتھ کرتے تھے یعنی چرند پرند درند جمع ہو جاتے تھے لہن دعودی آج تک مشہور ہے نا لہن دعودی اتنا خوبصورت آواز اللہ نے دی تھی اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے کلام یعنی پرانے صحیفوں کی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے جناب دعود اپنے کام میں لگ گئے وہ وہاں پہنچے تینوں بیٹوں کو پہنایا تعلوت کو اتنا اشارہ تھا کہ گھر یہی ہے گھر یہی ہے جس کو یہ زرافت آنی چاہیے باپ کو پہنائی بیٹوں کو پہنائی کسی کو چھوڑ کر آئے ہو کیا گھر پہ کہاں ایک بیٹا سب سے چھوٹا اس کو تو لے کر آؤ بھائیوں نے کہا کہاں سے لے کر آؤ جب ہمیں نہیں آرہی اس کے کہاں سے آئے گی ظاہر ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا لہیم شہیم جسہ لکھا ہے تاریخوں میں کہ جب ہمیں نہیں آرہی وہ تیرہ چودہ سال کا دبلہ پتلا ہے ہمارا چھوٹا بھائی اس کے کہاں گی جناب تعلوت نے کہا میرا حکم ہے بلاؤ اور وہ جب واقعی جب جناب دعوت کو بلائے بچارے اپنے گوپھن گوپھن جس میں پتھر 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 رکھتے ہیں غلیل مارنے کے لئے غلیل شوقتہ اس سے مارا کرتے تھے شکار کیا کرتے تھے تو وہ جناب گوپھن جس میں پتھر 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 ڈالے کچھ کے اب تلوال امرار تو ہے نہیں چلو اسی طرح چلو بھائی چلے تو ایک پتھر راستے میں مل گیا پڑھاوا خود ہی بولنا شروع ہو گیا قصہ سے انبیاء کی بات بتا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا وہ کہلے مجھے لے لو میں بڑے کام کا ہوں انہوں اٹھا کے رکھ لیا گوپھن میں چلو بھائی تُو آجا تھوڑی دور چلے ایک اور پتھر بولا میں بھی بڑے کام کا ہوں وہ مہمنے کو مارے گا میں سرے کو ماروں گا مجھے بھی رکن کر چلو بھائی تُو بھی آجا آگے کہا مجھے تو اٹھاؤ ایک پتھر کو مجھے تو اٹھاؤ جالوت کو تو مہیں ماروں گا تینوں پتھر اٹھا کے رکھ لیا اب جب لشکر میں پہنچے تو آپ خود سوچیں پورا لشکر مذاق اڑا رہا ہے لوویتہ سا بچہ آگیا اس کو زرہ کہاں سے لیکن تالوت تو تالوت ہے نا ایسے سردار تو نہیں منا کہ یقیناً کوئی حکمت تو ہوگی وہ اتنی بڑی زرہ اتنی چوڑی زرہ جب جناب دعوت کو پہنائی گئی تو فٹ ہو گئی فٹ آگئی اب جو چیز میں آپ کو دینے چاہ رہا ہوں فٹ آگئی تیرہ چودہ سال کا بچہ فرق ہے نا جناب موسار جسے میں فرق ہے کہ نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنی نشانی دکھائی نشانی دکھائی نا کہ فتح کی علامت ہے یعنی یہ تابوت اصلی ہے اس کی تبرکات بھی اصلی ہیں ورنہ یہ زرہ دعوت کو فٹ نہ آتی اتنی بڑی ہونے کے باوجود فٹ آگئی تو اللہ نے دکھا دینا نشانی کہ ہم چاہیں تو موسیٰ کی زرہ تیرہ چودہ سال کے بچے کے جسم پہ فٹ آسکتی ہے اب بتاؤں تمہیں پڑھو تاریخ میں جا کے ہلیت المعصومین معصومین کے جب ہلیے پڑھو گے ہلیے جس کو کہتے ہیں جب جسے پڑھو گے تو پیغمبر اور مولا کائنات کے ہلیے میں فرق ہے جسے میں فرق ہے قد و کاٹ میں فرق ہے سنو قد و کاٹ میں فرق ہے جسے میں فرق ہے انداز میں فرق ہے چلنے میں بھی پہچانے جاتے ہیں یہ محمد یا علی اور عربوں کا علم کیسا تھا قدم دیکھ کر قدم دیکھ کر قبیلوں کے پتے بتاتے تھے پوشت دیکھ کر باپ دادا کا نشان بتاتے تھے اسی لئے ناجانے کتنوں کی ولدیتیں بدل دی تھی اتنا اشارہ کافی بچے بیٹھے ہیں ایک تاریخی اشارہ مجھے کرنا تھا سو میں نے کر دیا انہوں نے کہا بھائی وہ نہیں جو تیرے اببہ کا نام لکھا نا وہ تیر اببہ نہیں تیرے اببہ پھلانا ہے ایسا ہوا ہے تاریخ میں آپ جانتے ہیں زیاد چلی نام لی دیتا ہوں زیاد کے ساتھ ہوا نا عبید اللہ ابن زیاد کا جو باپ تھا اس کے ساتھ ہوا زیاد ابن عبید بنا کبھی زیاد ابن سفیان بنا کبھی کچھ بنا کبھی کچھ بنا اس کی ولدیتی بدلتی رہتی تھی سلوات بیجی محمد آل محمد پر خیر آئیے تمام کریں بات کو تو پہچانتے تھے نا اب مجھے بتائیے شب حجرت سیکڑوں قاتلوں نے حضور کے گھر کو گھیرا ہوا اور سکھ گھیرا ہوا نہیں دوسرے گھروں سے جاسوس ہی ہو رہی ہے کوٹھوں سے سب دیکھ رہے ہیں کہ ہاں حضور سو رہے ہیں اگر جسہ بدل جاتا شخصیت بدل جاتی فوراں قاتلوں کو بتاتی آج محمد نہیں آج بستر پہ کوئی اور سو رہا ہے پہچان لیتے نا شخصیت بدل گئی تھی مگر نہیں پہچان سکے کیوں جس اللہ نے دعوت کے جسم پر موسیٰ کی ذرا کو مکمل کیا اسی اللہ نے ایک رات کے لیے علی کو محمد بنا دیا تھا اب سمجھ بھی آگی بات یہ ہے قصہ اب جناب دعوت کو زیرا پوری آگے قصہ تمام ہوا پہلا پتھر مارا مہمنا تبا دوسرا مارا مہسرا تبا تیسرا مارا سیدھا جال اٹھ گئے پیشانی کو چیرتا ہوا نکل گیا جناب دعوت کی وجہ سے قرآن نکال جناب دعوت کی وجہ سے ہم نے فتح دی اور یہ تابوت پھر پاس آگیا ان کے فتح کی علامت کب تک رہا جب تک یہ بندے بن کے رہے سیدھے بن کے رہے پھر غائب ہو گیا اور آپ جانتے ہیں آج تک اس کی تلاش میں ہیں سمجھ رہے ہیں دونوں مسیحی بھی اور یہودی بھی جانتے ہیں کہ تابوت جس کے پاس آئے گا دنیا تلاش کر رہے ہیں چاہ رہے ہیں بیت المقدس کو کھو دیں حیکل سلمانی ابھی تک تلاش کر رہے ہیں یہ احرام مصر میں ممی نہیں تلاش کر رہے ہیں وہ تو ان کو ممی پپا ویسی مل رہے ہیں وہ بونس مل رہے ہیں ان کو بلکہ اصل کیا ہے کس چیز کی تلاش یہ میں آپ کو پھلکل ذمہ داری سے میری سٹیڈیس میں آپ سے ایسے بات بات نہیں کر رہا ہوں میں پساری کتابیں جو میں آپ سے بات کروں میری پیچھے پورا وہ ایک ہے ایسے ہوا میں نہیں بات کر رہا میں آپ سے جس کو چاہیے ہوں گی میں وہ دکھا سکتا ہوں کہ اصل میں ان کو کس کی تلاش ہے تابوت کی تابوت سکینہ کہ وہ تابوت ملے گا جس کو اسی کا دنیا پر قبضہ ہوگا اچھا کرو ہے کوئی فکر صرف ہم کو سارے عالم اسلام کی بات نہیں کر رہا میں تشیعیو کی بات کر رہا ہوں تشیعیو کو کوئی فکر ہے کیوں کیوں فکر نہیں اس لیے ایک بات کا یقین ہے اپنے وجود سے زیادہ یقین کہ جو آنے والا آئے گا وہ تمام انبیاء کا وارث صرف محمد یا عربی کا نہیں ہے کس کا وارث ہے بھئی حسین تمام انبیاء کے وارث انبیاء حسین حسین کا وارث ہے قائم آل محمد تو جب آئے گا اس لیے میں کوئی پروا نہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ صرف آل موسیٰ اور آل حارون نہیں آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی مقدسات اور تبرکات ہیں وہ سب مہدی دورہ لے کر آئے گا نشانی کے طور پر لائے گا اسی لیے جناب مسیح نشانیاں دیکھنے کے بعد ہی تر نماز پڑھیں گے جانتے ہوں گے جناب عیسیٰ مگر دنیا کو بتانے کے لئے کہ دیکھو میں عیسیٰ ہوں اور تمہارے سامنے بحث کر رہا ہوں نشانیاں طلب کر رہا ہوں مہدی دورہ سے جانتے مگر پھر بھی نشانیاں طلب کریں گے نشانیاں طلب کرنے کے بعد پھر نماز شروع ہوگی تو آج سے زیادہ جہان مسیحی منقلب ہو جائے گا کہ جب مسیح پڑھ رہے تو ہم بھی پڑھیں گے اور منقلب نہ ہونے والے کل بھی رسول کے ساتھ تھے منقلب نہیں ہو سکے تھے نا جن کو نہیں ہو نا زد میں جیسے آج وہ تیاری کر رہا ہے نا اعلان بھی کر دیا تھا اس نے یہ الگ بات ہے کہ آج کا دم نکلا واہ سانسے ذرا مشکل سے آ رہی ہیں بڑا شور مچا رہا تھا میں لڑوں گا لشکر تیار کر رہا مہدی دورہ کا مہتب پیرے غلام وں سے تو نپٹ لیں ابھی غلاموں نے جھلک دکھائی غلاموں نے بھی پوری طاقت کا دکھائی یہ جھلک علی کے شیعوں یہ فخر کرنے کی بات مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگ سمجھتی نہیں اس بات اللہ کے پھوڑی ہیں تو وہ ہم میں سے خدا کا شکر ہے کہ آج پوری دنیا میں اگر استعمالی طاقتوں کو کوئی للکار رہا ہے تو وہ کون ہے علی کا شیعہ ہے پس اب سمجھ میں آگیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ موسیٰ کہاں آئے گا معلوم ہے نا انہیں معلوم ہے بھئی سب جانتے تو جیسے موسیٰ نے ہر کوشش کی کہ آنے ہی نہیں دیں گے بلکل اسی طرح یہ جتنی طاقتوں کا اتحاد ہمارے خلاف بنا کیوں بنا کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ کہاں آئے گا لہذا آنے ہی نہیں دیں گے تو جب موسیٰ کو آنے سے نہ روک سکے مہدی کو آنے سے کیسے روک ہوگے لڑا دو اللہ 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 بس ختم کر رہو بیا سمجھ میں آگئے یہ سارا جھگڑا کس بات کیونکہ انہیں معلوم ہیں اس لیے آپ کے گھر گھر میں فتنہ ڈالنے کی کوشش کرنا اب سمجھ میں آگئی بات اس کو ذرا بڑے کینویس پر دیکھو اس کو بین اللہ قامی کینویس پر دیکھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا یہ لوکل مسئلے نہیں ہیں یہ جن میں آپ الجھے میں ہیں یہ مقامی مسئلہ نہیں ہے یہ امپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے ہر اپنے معذرت کے ساتھ ہے نہیں ایسا میں ارز کر رہا ہوں کہ کوشش یہ کی جاری ہماری ایک ہی پہچان یہ آخری پیغام آپ کو دیکھ رہا ہوں مسائل سے پہلے دیکھو جب ہم چھوٹے سے تنا بزرگ بیٹھیں گواہی دیں گے میری بات کی غلط کہوں ٹوک دیجے گا جب ہم چھوٹے کوئی درمیان ہماتم کرتا تھا کوئی بیچارہ ایسے کھڑا رہتا تھا جو ایسے کرتا تھا کہ وہ شیعہ نہیں تھا مثال کے طور پر میں نے زنجیر ماری میرے اببہ نہیں ماری تو کیا میرے اببہ شیعہ نہیں یہ خدا کے بندوں کن جھگڑوں میں پڑ گئے اللہ کے بندوں یہ جھگڑ کی چیز ہیں ہمیشہ سے بھئی ایسے ہر کٹیگری ہوتی ہے طبقہ بندی ہوتی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہر قوم میں ہوتے پھر خان بخان جو مسائل نہیں ان کو اتنا بڑا مسائلہ بنا دیا جیسے پتہ کیا قیامت کا مسئلہ ہے ہماری ایسی تھا اچھے بھی ہر طرح کے لوگ قوامی فنڈنگ ہے جس کو عام شیعہ نہیں سمجھ رہا اور ہماری مجبوری کیا ہے کہ ہماری زبانوں پہ بعض جگہوں پہ آکے ایسے تالے پڑ جاتے ہیں کہ جاننے کے باوجود بعض چیزیں ہم کھل کے نہیں کہہ سکتے کہ اور جھگڑے ہو جائیں گے کیونکہ جس کے بارے میں اگر فرض کرنے کسی کے بارے میں کچھ کہا تو اس کے ہزاروں مرید ہیں تو اس لئے عزیزوں اشارے کر رہا ہوں سمجھو باتوں یہ وقت آپس میں جھگڑنے کا گھر گھر میں اختلاف خدا کے بند ہیں آپ سب شیعہ ہیں نا علی کے شیعہ ہیں کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہوا بہی ہاں بھئے آپ بہت بڑے ہو گئے ہم بہت چھوٹے ہیں لیکن ہیں تو بارہ امامی ہیں فرشی ازا والے ہیں ماتب مجلس والے ہیں اب ضروری ہے کہ نہیں اب ہمارے بھائی ہیں بچارے بھائی معزز لوگ ہیں وہ آتے وہ اپنے ہاتھ کا ماتم کر کے چلے آتے یہ تو کوئی ماتمی ہے نہیں ماتمی تو وہ ہے یہ کیا بات ہوئی ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا یہ اصول نہیں ہے کسی کی توہین کرنے کا حق ہے کسی کو بڑا شیعہ بلکہ انکساری کا مقام ہے جہاں ہر شیعہ دوسرے کو اپنے سے افضل جانے ہے میں گناہ کار ہوں میں آپ کو مثال دیکھیں مسائل کی منزل پر آ رہا ایک میسم نام کے صاحبی نہیں ایک اور میسم علی کے چاہنے والی تھے یہ عبد الملی ابن مربان کا دور ہے کسی مسئلے میں ان کو گواہی کے لیے طلب کر لیا گیا گواہی کے لیے طلب کیا گیا تو مخالف قاضی نہیں جانتا تھا مگر کہی علی کا شیعہ ہے قاضی نے جیسے سنا ویسے غصہ گیا علی کا شیعہ ہے اس نے رونا شروع کر دیا میسم میسم کوفی رونا شروع کر دیا تو قاضی نے کہا روتا کیوں ہے کیوں ایسا مذہب اختیار کیا جس پہ تجھے ذلت اٹھانی پڑی کہ اس بات پہ نہیں رو رہا میں کہ تُو نے مجھے ذلیل کیا میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ تُو نے مجھے وہ منصب دیا جس کا میں اہل نہیں ہوں تُو نے مجھے علی کا شیعہ کہہ دیا کہ میں اہل کا ہوں علی کا شیعہ تو پتہ نہیں کیا ہوتا میں تو اس لئے رو رہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے میں تو اس منصب کا اہل نہیں تو اب آپ بتائیں کہ شیعہ کا منصب کیا ہے ہمیشہ دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو انکساری میں ہی بھلائی ہے اور بڑائی میں کیا ہے اللہ پسند نہیں کرتا بڑے بول بولنے والوں کو جتنی میں دعا مجلس میں جب کبھی ہمیشہ یہ دعا کر آتا کہ پروردگار قلیل عبادت کو قبول کر لے تو لوگ اعتراض کر بڑتے ہیں لوگ اتنی بڑی عبادت کر ہیں چیمپئن پتا ہے آپ بہت عدداری کے چیمپئن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیمپئن ہیں وہ ٹھیکے دار رہے ہیں سب کچھ انہیں کہے باقی کسی کا کچھ نہیں ہے اور ظاہر بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو ان کو بڑا اعتراض ہو گیا نا جی اتنی اہمہ بڑی عبادت کرتے ہیں مولوی صاحب کر رہے بیٹھ گئی خدا کے بند اقل کے ناخن لے ہوش کر تجھے ستر زندگیاں ملے نا ستر ہزار زندگیاں ملے اور تو ساری ساری زندگی حسین کا ماتم کرتا رہے تو جب بھی حسین کا حق عدانی کر سکتا سید سجاد 35 سال خون کے آنسو روتا رہا روتا رہا اب وہ بھی سید سجاد کے لیے کم ہے ایک بی بی کب سے رو رہی ہے کب سے رو رہی ہے وہ بی بی ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑا تھا اس نے بھی مزار چھوڑ دیا تھا اپنے بچوں کے پیچھے 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 جا اور آج تک چین سے بیٹھی نہیں یہی عقیدہ ہے نا ہمارا آپ کا کہ جہاں بھی خلوص سے فرش یعظہ بچھا دیا جائے دو ہستیاں ضرور آتی مردوں میں یقین رکھو زمانے کا امام آتا ہے اور ہماری پاک بی بیوں کے درمیان کہیں بیٹھی وہ بی بی حالکہ روایتیں تو بڑی بڑی ہیں مگر میں تو ہمت نہیں کرتا پڑھنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے منہ تو میں نے تو یہاں تک روایت پڑی ہیں کہ ایسی ایسی ہستیاں تھی ہیں امی تاہرین میں کہ جو ازاداروں کے مگر میں نے ارز کیا کہ میں نہیں پڑھتا میری ہمت نہیں ہوتی میں یہ جسارت نہیں کر پاتا میں کہتا ہوں کہ نہیں مجلس میں سب سے بلند مقام پہ میرا مولا جو اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے ایک معصوم بچی کا تابوت اٹھے خواتین میں بچی کا تابوت برامت ہوگا میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا سا اس ماں سے اس بچی کا رشتہ بتا دوں آپ شام کی راہوں میں قافلہ روان دوان ہے ایک جگہ وہ نیزہ میں گڑ گیا بہت کوشش کی گئی مگر نیزہ نہیں نکلا سید سجاد کا پشت اور شمر کا تازیہ پوچھ اپنے بابا سے آگے کیوں نہیں بڑھتا آئے نیزے کے پاس بابا کربلا سے یہاں تک اب میری پشت میں طاقت نہیں رہی اب آپ اندازہ لگائی کہ کتنے تازیہ تازیہ بچوں کے لئے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں بڑھے تو جانتے تازیہ نہیں کوڑا کہا تک بابا کیوں نہیں آگے پڑھتے روایت بھی ہے اور بائید نہیں میرا بھی دل یہی کہتا ہے کہ اس عالم میں بھی حسین کی آنکھوں سے عشق جاری ہو میرے لال سیدھے سجاد دیکھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں لیکن کیا کروں میرے سینے پہ سونے والی سکینہ بچھڑ گئی ہے جب تک میری بچی نہیں آئی گی میں آگے نہیں بڑھوں گا قافلہ روکا گیا تھا بی بیاں اتری تھی ہاتھ کھولے گئے مخالی سمت میں جا رہی تھی کہاں ملی تھی سکینہ کہاں ملی تھی آواز آئی گریے کی سکینہ کی جناب میں کرسوم سانی زہرہ نے اپنے قدم تیز کی رفتار تیز کی آگے بڑھی تو کیا دیکھا کوئی بی بی سکینہ کو آغوش میں لیے بیٹھا سر سے پیر تک سیاہ چادر میں مل اور تسلی دی رہی ہے میری بچی نہ رو ابھی تیرے وارث آئیں گے ابھی تیری ماں بینے پھوپی آئیں گی تجھے لے جائیں اور بچی رو رہی زینب آگے بڑھی تیز سکینہ کو آواز دی سکینہ دوڑی آغوش میں آگئی اپنی پھوپی کی زینب نے سکینہ کمہ کلسم کے حوالے کیا اس بی بی کا شکریہ آدھا کرتی ہے بی بی آپ نے بڑا احسان کیا کہ اس بی بی بھلا بھلا کہنے والے ہیں کنکر مارنے والے ہیں دشنام ترازی کرنے والے ہیں آپ نے اس یتیم بچی کو اپنی آغوش پناہ دی بس اتنا سننا تھا اس بی بی تیری ماں زہرہ زینب نے ایک ایک منظر بتایا کربلا کا مجھے یقین ہے کہ ماں نے بھی پلٹ کر کہا ہوگا میری بچی کسے بتاتی ہے تو نے مدینہ چھوڑا تھا میں نے مزار چھوڑیا تھا میرا حسین کہیں اور نہیں میری آغوش میں زبا کیا گیا تھا سکینہ کو پناہ دینے والی کون اس کی دادی فاطمہ زہرہ شام کے زندان کا مرحل آیا بس منزل تک لارا ہوں آپ جن لوگوں نے زیارت کی ہے اور پھر وہی دعا کرتا ہوں جسے نہیں کی پروردگار سب کو زیارت نصیب فرمائے یاد رکھئے کہ اس بچی کا روزہ اور یدید مگر وہ کھنڈر ہے جو محل جنہوں نے دیکھ ہے وہ محل کھنڈر بن چکا دربار الگ مسجد بن محل الگ جب یہ بچی روتی تھی گریہ کی آواز محل تک جاتی تھی اور ہر روز آتا تھا دروغ زندان سید سجاد سے آ کر کہتا تھا بھئی اس بچی کو جات اپنی بہن کو تسلی دے دے کر میں یہ تو نہیں کہتا کہ بچی سو جاتی تھی بچی غش میں چلی جاتی تھی پس ایک شام ایسی آئی کہ آج بچی بے چین بہت ہے وہی گریہ اوزاری تسلی دی پھوپی نے آغوش میں لے کے ماں نے آغوش میں لیا سب نے تسلی دیا آخر کو غش میں چلی گئی تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آئی دوبارہ تو پہلے سے زیادہ گریہ اور اب عجیب طرح کا گریہ کہ حرم بے چین ہو گئے حرم نے بچی کے ساتھ رونا گریہ اوزاری خود بھی شروع کر دیا ماں نے گود ملیا میری بچی نہ بچی کہتی اممہ کیسے نہ رو ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے زینب نے اپنی آگوش میں لے لیا میری بچی سکینہ نہ رو نہ رو سکینہ تیرا رونا سنا نہیں جاتا دیکھا نہیں جاتا بچی کہتی پھپی اممہ ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار بھائی نے اپنے پاس بلایا چپ کرانا چاہا بچی کہتی بھائیہ وعدہ کرتی ہوں کبھی بھی نہیں روگی ایک بار بابا سے ملا دو ایک بار بابا کا سر دلا دو دکھا دو وعدہ کرتی سکینہ پھر نہیں روئے گی جب یہ شور و شین کی صدائم بلند ہوئی پھر بھیجا گیا دار ہو گئے زندہ کو کہ ہر روز سے زیادہ گریہ کیوں سبب معلوم کرو سیدھے سجاد کے پاس آیا پوچھا سبب سیدھے سجاد نے کہا بھائی آج میری بہن کی حالت بہت خراب کچھ دیر کیلئے اس کے بابا کا سر لا دو خاموش ہو جائے گی چپ ہو جائے گی پیغام پہنچایا گیا بچی کے خیال سے نہیں اپنے آرام کے خیال سے حکم دیا گیا سر حسین لے جاؤ زندان میں سر حسین لائے گیا سیدھے سجاد کے حوالے کیا گیا سیدھے سجاد نے آنسوں کا نظرانہ دیا رخصاروں پہ رخصار رکھے بابا کو سلام کیا بہن کو آواز سکی نہ لو بابا کا سر آگیا جزاکم ربکم بس چند جملے ہیں پروردگار مجھے توفیق دے دے کہ حق ادا ہو جائے اس معصوم بچی کے مسائب کا بچی نے جو ہی سنا کہ بابا کا سر دولتی ہوئی آئی اور آنے کے بعد بابا کے سر کو لیا آغوش میں اور بیٹھ گئی زمین پہ اپنے رخصار بابا کے رخصاروں پہ رکھ دیئے اور اب گلا کرنا شروع کیا بابا بابا مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ لائے کیوں تھے بابا جب مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو اپنے سینے پر سونے کا عادی کیوں منایا تھا آپ تو چلے گئے آشور سے لے کر آج تک سکینہ کو سونا نہیں ملا بابا جب بھی میں نے تڑپ کر آپ کو آواز دی شمر لائین مجھے تازیانوں سے کبھی مارتا تھا کبھی تماشوں سے مارتا تھا میرے گوشوارے اتنی بے دردی سے چھینے تھے کہ آج تک یہ میرا کرتہ اس لہو سے اس لہو کے نشان اس کرتے پر موجود ہیں پس ازادار بچی نے کچھ اس انداز میں بہن شروع کیے بی بیوں نے ماتم شروع کر دیا کچھ دیر گزری تھی بچی کی آواز بھی بند ہو گئی آنکھیں بھی بند ہو گئی ماں مطمئن ہو گئی کہ میری بچی سو گئی زینب کے دل کو قرار آ گیا کہ میری سکینہ سو گئی بس ایک فرد ہے زندان میں سید سجاد ادھر سکینہ کی آواز بند ہوئی آنکھیں بند ہوئی سید سجاد کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے کہتے ہوئے زینب نے گھبرا کے کہا اے میرے لال سید سجاد ابھی تو میری بچی سوئی ہے یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا سید سجاد فرماتے ہاں پھپی اممہ میری بہن سو گئی مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی زندان سے اٹھے گی اسی زندان میں قبر بنائی بچی کو دفنا دیا اہل حرم نے آنسوں سے قبر کی ترائی کی واقعی کربلا ختم ہوا قیدی قیس سے رہا ہو گئے ناق تیار محملے رکھ دی گئیں اماریاں رکھ دی گئیں بیبیاں سوار ہو رہی دیکھا جناب امہ رباب کا پتا نہیں چلتا نہیں ملتی آخر سب روانہ ہوئے زندان کی جانم روانہ ہوئے اب جو زندان میں داخل ہوئے آگے آگے سید سجاد پیچھے پیچھے زینب امہ کلشوم اور دوسری بیبیاں کیا منظر تھا زندان کا امہ رباب سکینہ کی قبر پہ ایسے چھائی ہوئی تھی جیسے بچی کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور بین کر رہی تھی میری بچی تُو نے سنا ہم آزاد ہو گئے میری بچی تُو مدینہ کو بہت یاد کرتی تھی تُو نے سنا سواریاں تیار ہیں ہم مدینہ جا رہے اے میری بچی سکینہ تجھے اس تاریخ زندان میں اکیلا چھوڑ کر تی دکھیاری ماں مدینہ کیسے چلی جائے اور اگر مدینہ میں کسی بچی نے پوچھ لیا کہ میری بہن کو کہاں چھوڑا ہے ام میروں باہب کیا جواب بس مختصصی دعا کروں بار الہ تمام مومنین کی جائد حجات کو پورا فرمان ماتم حسین یا علی موسیقی